بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 170 ڈسکس کریں گے موڈیول 170 ہے about using thread pools previously ہم نے دیکھا کہ optimization کے لیے ہم thread pools کو استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ایک certain set of apais ہیں جو کہ thread جو کہ ایک worker object کو create کرنے کے لیے اس کو register کرنے کے لیے اور callback functions لکھنے کے لیے اور callback functions کے لیے wait کرنے کے لیے use ہوتی ہیں تو ان apais کو ہم اپنے programs کے اندر کیسے use کر سکتے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے اب ایک example کی مدد سے وہ example ہم نے کیسے بنائی ہے کہ ہم نے ایک threading previously threading کے لیے جو function use کیا تھا program use کیا تھا اسی کو modify کر لیا اور بڑا easily modify ہو گیا اور اس کو modify اس طریقے سے کیا ہے کہ rather than کہ ہم threads بنائیں ان threads کو manage کریں ہم کیا بنا رہے ہیں worker object بنا رہے ہیں اور callback functions لکھ رہے ہیں اور اس طرح کرنے سے ہمیں threads کو بھی manage کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جب thread pool use کر رہے ہیں تو ان کو operating system یا kernel جو ہے وہ خود سے manage کر رہا ہے باقی جو callback function ہے اس کی programming بھی آپ سمجھتے ہوں گے callback function جو ہوتا ہے وہ بلکل جو basic windows کی programming ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسا function ہے جس کو کہ program خود سے نہیں call کر رہا ہوتا program سے باہر کوئی چیز اس کو call کر رہی ہوتی ہے for example operating system جو ہے وہ callback function کو call کر سکتا ہے جب بھی کوئی message send ہوتا ہے to process تو ایک callback function ہوتا ہے وہ call ہوتا ہے جس کے اندر کے اس کی processing ہوتی ہے تو یہ windows programmers کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے callback function تو ہم اس callback کی function کی programming جو ہے وہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ prototype دیکھ سکتے ہیں ہمارے callback function کا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی instance اور آپ کا یہ pv اور work object یہ تین اس کے اندر parameters ہیں اس کے علاوہ worker tray trace flag یہاں کے variables ہیں main program کے اندر دیکھیں یہاں پہ ہم نے srw lock جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو جو synchronization ہے یا mutual exclusion ہے اس کو enforce کرنے کے لیے ہم srw lock use کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم thread pools یعنی کہ srw lock اور thread pool کا combination ہم use کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ اپنے callback environment کا variable callback environment کے نام سے cb create کر لیا ہے اور arguments آپ نے لیا ہے اس کے اندر آپ کو argument پاس کر رہے ہیں argument 1, argument 2 اور simple check ہے کہ arguments جو ہیں وہ پورے ہیں یا نہیں ہیں جو srw lock ہے اس کو آپ نے یہاں پہ initialize کر لیا ہے اور جو work objects ہیں work objects کے لیے آپ نے ایک array کے لیے memory جو ہے وہ allocate کر لیا ہے یہاں پہ ایک single work object کے لیے آپ نے memory allocate کر لیا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اس کی اس کو use کرتے ہوئے ایک array بنا لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر thread pool environment کا آپ استعمال کر رہے ہیں تو initialize thread pool environment یہ آپ کو یہاں پہ thread pool environment پہلے create کرنی پڑے گی اور پھر یہ آپ کا جو loop ہے جس کے اندر کے آپ previous جو threading والا program تھا جس کے اندر کے آپ threads کو باری باری create کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اب دیکھیں modify ہو گیا اس کے اندر اسی طرح سے ہم نے objects جو بھی اس کے parameters ہیں values ہیں task to complete اور جو ہمارا lock ہے ساری بالکل exactly وہی ہے جو نئی چیز ہے اس کے اندر ہم نے یہ ایک object بھی رکھ دیا ہے this is the create thread pool work یعنی کہ worker object ہم نے یہاں پہ ایک create کیا جس طرح سے وہ باقی data کی array جو ہے maintain کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اپنے جو worker thread ہے اس کی بھی worker object جو ہے اس کی بھی ایک array maintain کر لیا اور پھر ہم اس کو اگر سب کچھ صحیح ہے نال نہیں آیا صحیح طریقے سے create ہو گیا worker object تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو submit کر رہے ہیں یعنی کہ windows کے پاس ہم نے اس object کو register کر دیا اس کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا ایک worker object ہے اور اس worker object اب وہ register ہو گیا تو اب windows جب اس program کو run کرے گی تو اس نے اس worker object کا جو callback function ہے اس کو map کرنا ہے onto the thread pool یہاں پہ ہم wait for objects کی جگہ ہم use کر رہے ہیں wait for thread pool work callbacks تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے object worker ہیں ان کے callback functions جو ہیں وہ return ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جب تک وہ return نہیں ہوتے یہاں پہ یہ wait کرتا رہے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا جو for loop ہے یہ wait کرتا رہے گا یہ باری باری اس کے اندر سارے ہر thread کے لیے ہم نے اس کے جو worker object کا reference پاس کیا اور اس کا دیکھ رہے ہیں callback function جو ہے وہ return ہوا ہے یا نہیں ہوا جب ساروں کا return ہو گیا ہوگا تو یہ loop جو ہے یہ break ہو جائے گا اور پھر اسی loop کے اندر جس جس کا بھی callback function return ہو جاتا ہے تو اس کو ہم close کر دیتے ہیں اس کا جو worker object ہے اس کو ہم close کر دیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اس loop کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وہی processing ہے جو previously ہم processing کر رہے تھے اس کے اندر account ایک maintain کر رہے تھے بلکل اسی طرح سے account کو maintain کیا اور جو array ہم نے create کی تھی اس array کو یہاں پہ ہم allocate کر رہے ہیں اب جو different چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس thread کا function نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ callback function ہے یہ callback function ہے اور یہ callback function جو ہے یہ register ہوا ہے windows کے پاس through the worker object جب بھی اس کو schedule کرنے کی ضرور پڑتی ہے ایک thread کو تو وہ دیکھے گا اس callback function کا کیا address ہے اس callback function کو call کرے گا worker object کے callback function کا کیا address ہے اس callback function کو call کرے گا اور یہ callback function جو ہے اپنی execution start کر دے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ increment کر رہا ہے اور اس سے پہلے srw کی مدد سے آپ نے اس کو lock کیا ہے اور یہاں پہ اس کو release کر دیا increment کرنے سے پہلے اس کو lock کیا ہے اور پھر اس کو آپ نے release کر دیا تو یہ اس callback function کے اندر سمپلی یہ ایک loop ہے اس loop کے اندر آپ جس طرح previous thread کے اندر increments کر رہے تھے اور آپ نے srw lock کو use کرتے ہوئے ہی اس variable کو جو ہے lock کیا ہوا تھا تو آپ نے بالکل اسی طرح سے اندر lock کیا ہوا ہے جو exact thread کی processing ہے وہ processing آپ نے اپنے callback function کے اندر place کر دیا ہے اب یہ callback function جو ہے جب map ہوگا on to a thread within the thread pool تو اس کی execution بالکل اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے thread کے اندر ہو رہی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت آپ تھوڑی changes ہوئی ہیں آپ کو تھوڑا سا program change کرنا پڑا ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک thread create کریں اور thread کو manage کریں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک callback function منا لیا آپ کو threads create بھی نہیں کرنی پڑی ان کو end بھی نہیں کرنا پڑا threads کو manage کرنے والا کام آپ کا ختم ہو گیا جسٹ آپ کس چیز کو manage کر رہے ہیں آپ worker objects کو manage کر رہے ہیں اور worker objects کی جو mapping ہے on to a thread وہ بھی operating system take care کر رہا ہے operating system خود سے دیکھتا ہے کہ اپنی scheduling policy کے مطابق کس worker thread کو map ہونا چاہیے on to a worker object کو map ہونا چاہیے on to a thread اس کو map کرتا ہے اور اس کی scheduling کرتا تو اس کے بیچ میں جو concurrency ہے اس کو operating system جو ہے وہ manage کر رہا ہے اور آپ نے جو کام آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ mutual exclusion آپ نے ابھی بھی enforce کرنی ہے تو یہاں پہ آپ یہ srw locks کو use کرتے ہوئے mutual exclusion آپ اسی طرح سے enforce کر رہے ہیں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو thread pool جو ہے mutual exclusion enforce کرنے کا طریقہ نہیں mutual exclusion کو enforce کرنے کا طریقہ نہیں ہے mutual exclusion کو optimize کرنے کا طریقہ ہے enforce کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے یہ enforce نہیں کر رہا یہ اس کو optimize کر رہا بھی ضرورت ہے legislature добавقM م útil